بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے ہاؤسنگ اتھارٹی میں ہونے والی لوٹ مار اور کرپشن سے متعلق اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے معاملات جو ہیں براہ راست جو ہے اس وقت کون چلا رہا ہے وہ ہے محترمہ ڈاکٹر ستائش شہریار صاحبہ وہ قابل ستائش تو ہیں کیونکہ با یک وقت تین عدوں پر براجمان ہیں وہ نہ صرف ڈی سی ہاؤسنگ اتھارٹی ہیں بلکہ ڈریکٹر لینڈ کے عدے پر بھی براجمان ہیں اور اس کے علاوہ ڈریکٹر سٹاپ بھی ہیں یعنی اس طرح تین عدوں پر بیق وقت کام کرنا جنرل پرویز مشرف کے بعد یہ واحد مسال ہے کہ ایک خاتون جو ہے بیق وقت تین عدوں کا استعمال کر رہی ہے اور اس کے آگے جو اس کے فرنٹمن جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بلڈ اپ پراپرٹی کی مد میں بھی فراڈ ہو رہا ہے اور انہوں نے باہر کچھ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نیب تحصیل دار زاکر حسین بھٹی صاحب انہوں نے اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ زاکر حسین بھٹی صاحب وہ ہیں جن کے خلاف نیب میں بھی کیس ہے اور ایف آئیے میں بھی کیس ہے اور محترمہ ستائش شہریار جو ہیں جنہیں میں قابل ستائش ہی کہتا ہوں کیونکہ بیعق وقت تین عدوں پہ کام کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئیے میں کیس ہیں چونکہ یہ ایسے عدوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹس کو اور بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ نواز سکتے ہیں اس لیے ان کے خلاف نہ نیب میں کیس حرکت کرتا ہے نہ ایف آئیے میں کیس حرکت کرتا ہے لہٰذا پوری دل جمعی سے قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں ناظرین ایف آئیے میں جو ان کے خلاف کیس گیا اس میں ڈاکٹر ستائش شہریار کے علاوہ زاکر حسین بھٹی جو کہ نیب تصیلدار ہیں اور رانہ سلطان اور افضل سب انجینئر بھی شامل ہیں اب ایف آئیے کا دیکھ لیں معاملہ ان کے پاس کرپشن سے متعلق بیشمار کیسز ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایف آئیے والے بھی جو ہیں وہ اپنی جیب گرنگ کرنے کے بعد معاملات کو تھنڈا کر دیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایف آئیے کے پاس تفتیش کے لیے گیا ایف آئیے نے ان کو نوٹس بھیجا پھر اس کے بعد ان کا ایک بندہ ایف آئیے کے پاس گیا اور اس کے بعد معاملہ بلکل سردخانے کی نظر ہو گیا اور دوبارہ محترمہ ستائش شہریار سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ معترمہ یہ کیس آپ کے خلاف یہاں پہ آیا تھا اور یہ جو آپ کے فرانٹ مین نائب تصیلدار زاکر سین بھٹی صاحب جو ہیں ان کی لوٹ مار سے متعلق ہے صاحب انجینئر افضل سے متعلق ہے رانہ سلطان سے متعلق ہے لیکن پھر انہوں نے ایسا چھو منتر کیا ایف آئیے میں ایف آئیے والے دوبارہ ایف آئیے نے ان کو نوٹس بھیجا اور نہ ایف آئیے کا بندہ کو ان کو بلانے کے لیے آیا لیکن ناظرین یہ سب سے بڑے جو ڈکیتی کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ پندرہ ارب رپے کی تھی یہاں کے جو مقامی زیمیدار ہیں ایف بارہ اور جی بارہ کے جو مقامی زیمیدار ہیں جو سرکاری ریٹ ان کی زمینوں کا مقرر کیا گیا تھا ان سے زمینیں ایکوائر کرنے کے لیے وہ تقریباً بہتر لاکھ رپے تھا لیکن پھر سرکاری افسران کے ذریعے زل انتظامیہ کے ذریعے یک دم اس ریٹ کو نیچے لائے گیا تیس سے چالیس لاکھ پہ لا کے ان سے اٹارنیا بنوا کے پھر انہوں نے ان سے وہ زمینیں خریدیں اور پھر دوسرے آرڈر کے ذریعے دوبارہ اس کو بہتر لاکھ کر دیا گیا تو وزارت حوثوں کو جب اس کا پتا چلا اگرچہ انہوں نے فیلحال اس معاملے کو رکھوایا لیکن گرداور جو ہے جو محترمہ ستائش کا جو فرنٹ مین ہے وہ اپنی واردات کر چکا تھا ناظرین اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی جس نے تحقیقات کی اور گرداور جس کو اضافی عدہ دے کے نائب تصیل دار بنایا گیا ہے جس کا نام ہے زاکر حسین بھٹی اس نے اپنے سگے بھائی جعفر حسین بھٹی کو اپنا فرنٹ مین بنا رکھا ہے ناظرین ایک طرف ہوسنگ اتھارٹی کا دفتر ہے اور اس کے سامنے جعفر حسین بھٹی کا دفتر ہے کیا مزے کی بات ہے کہ جعفر حسین بھٹی اپنے دفتر سے نکلتا ہے تو اپنے بھائی سے ادایات لیتا ہے کہ آج کیا واردات کرنی ہے زاکر حسین سرکاری دفتر سے نکلتا ہے اور اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ آج کیا واردات کرنی ہے دیکھیں اس پارٹرشپ کو دیکھیں اور پھر اوپر محترمہ ستائش جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ جو تحقیقاتی کمیٹی کا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے وہ بڑے باوسوق ذرائع سے وہ بڑے مشکل سے حاصل کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سے گرداور نیب تحصیل دار زاکر حسین سے کوسچن کیا گیا کہ کیا آپ کے خلاف کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی میں کوئی معاملہ زیر غور ہے زیر تفتیش ہے تو مصوف نے دھڑلے سے لکھا وہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں میرے خلاف نیب میں ایک مقدمہ زیر تفتیش ہے لیکن میں نے سپریم کورٹ سے زمانت کروا رکھی ہے تو ناظرین دیکھیں ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں فلان نیب زدہ ہے فلان نیب زدہ ہے یہاں ایک نیب تحصیل دار نیب زدہ ہے لیکن وہ چونکہ دیاری دار ہے وہ چونکہ کباب پوت ہے کما کے افسران کو دیتا ہے میڈم ستائش کو دیتا ہے اس لیے اس کو کان کرنے کی یہاں پہ اجازت دی گئی ہے اس حوالے سے میں نے جب مہترمہ ستائش کو فون کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو نیب میں کیس ہے وہ تو انہوں نے کہیں اور واردات کی تھی یعنی تسیل دار نیب تسیل دار نے وہ واردات کہیں اور کی تھی ہمارے ہاں نہیں کی حالانکہ ان کے اپنے ہاں بھی وہ واردات کر چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے ہاں واردات کی جس کا معاملہ اف آئیے میں گیا اس پہ مہترمہ نے کیا کیا مہترمہ کیوں کریں گی چونکہ مہترمہ کے کہنے پہ تو سب کچھ ہوا مہترمہ کے کہنے پہ تو یہ پندرہ ارب روپے کی واردات ہو رہی تھی جو بیلڈ آف پرپرٹی کی ماد میں تھی جو تارک بشیر چیما کے نوٹس لینے پہ فیلال تو رکھی ہوئی ہے اب دیکھئے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا لیکن جعفر حسین بھٹی اور زاکر حسین بھٹی کی جو پارٹریشپ ہے وہ اس وقت کروڑوں اربوں میں جا رہی ہے اور یہ جو تحقیقاتی کمیٹی تھی جس نے یہ سارے حقیقت کٹے کیے اس میں جب ان سے پوچھا گیا گردادر سے نیر تصیلدار جس کا نام زاکر حسین بھٹی ہے کہ کیا آپ نے اپنے کسی عزیزو کارب کے نام پہ اٹارنیا لیں تھی وہاں بھی محصوف نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے اپنے بھائی جعفر حسین بھٹی کے نام سے اٹارنیا لیں ہیں اور میرا بھائی دو ہزار پانچ سے پراپرٹی کا کام کر رہا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ دیمک دو ہزار پانچ سے لگے ہوئی ہے یہ سرکاری جونکے ہیں یہ جو ہمارا مزدور کسان بحال ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا غریب مر گیا ہمارا کسان مر گیا ہمارا مزدور مر گیا وہ نہیں ہیں یہ وہ ہے وائٹ کالر کریم کے بادشاہ لوگ جو ہمارے سرکاری اداروں میں بیٹھ کے عوام کا خون چوس رہے ہیں یہ سرکاری جونکے ہیں محترمہ جو ہیں ستائش یہ دوسرے ادارے سے آئی ہیں یہ ڈیپورٹیشن پہ آئی ہیں یہ سی ڈی اے ہو یا ہاؤسنگ ای تھارٹی ہو دو ایسے ادارے ہیں جہاں افسران دوسرے محکموں سے آتے ہیں جب اپنا پیٹ بھر جاتا ہے ٹھک ٹھاک ہو جاتے ہیں خوشحال ہو جاتے ہیں سات نسلوں کے لیے کمال لیتے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے ہیں اور یہاں بھی یہی واردات ہے اور ناظرین جب ایک آفیسر جو ہے آڈیٹر جنرل پاکستان سے ایک آفیسر طاہر نعیم نامی آفیسر تحقیقات کے لیے وہاں پہ آیا آڈٹ کے لیے وہاں پہ آیا تو اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ محترمہ نے طاہر نعیم سے کہا کہ گول مور رپورٹ بنا دو لیکن ہماری نشاندہ ہی نہیں کرنا لیکن جب طاہر نعیم نہیں مانے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا اور ویسے بھی اس ادارے کا یہ وطیرہ ہے کہ جو بندہ محترمہ ستائش کی بات نہیں مانتا اس کو وفاق بدر کر دیا جاتا ہے اس کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ قانون ہمارا کتنا موم کی ناک کی طرح ہے کہ ایک کانس ٹیبل کے خلاف تحقیقات شروع ہو جائیں مقدمہ ہو جائیں تو اس کو فوری طور پر محتل کر دیا جاتا ہے نوکری نہیں کر رہے بلکہ اپنے بھائی کے ذریعے مال کٹھا کر رہے ہیں اور مال کٹھا کر کے محترمہ ستائش تک پہنچا رہے ہیں اور معاملہ آگے سے آگے چل رہا ہے تو ناظرین میں نے آپ کو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی یہ ایک ادارہ نہیں ہے ہمارے سارے اداروں میں ہی ایسا حال ہے ایف آئی اے کا میں نے ذکر کیا اب ایف آئی اے کو چاہیے تھا ان کے پاس درخواست آگے ان کو چاہیے تھا کہ اس نے نائب تصیلدار کو قانون کے شکنجے میں لیتے تھا کہ یہ مزید وارداتیں رک جاتی ہیں نائب کے پاس معاملہ تھا اگرچہ اس نے سپریم کورٹ سے زمانت کروا لیا اب نائب تصیلدار دیکھیں اور اس کے لچن دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے زمانت کروا کے وہ ہاؤسنگ آتھارٹی میں اپنی وارداتیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ وزارت ہاؤسنگ بھی بے باس ہے چونکہ وزارت ہاؤسنگ کو جو لیٹر بھیجے جاتے ہیں جو بتایا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ اس علاقے کا کیڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کون سی اٹارنی کس کے نام بنانی ہے کب بنانی ہے اور کس طرح مقامی ذمہ داروں کو بلیک میل کرنا ہے کس طرح ڈرانا ہے اور یہ ناظرین یہ چھے کا ٹولا ہے چھے افسران ہے اس میں کچھ زلی انتظامیاں کے بھی افسران ہیں اگر تحقیقات ہوں نیر تحقیقات کرے ایف آئی اے تحقیقات کرے تو سب کا سب سامنے آ جائے یہ بلڈ اپ پرپرٹی کی مد میں عارضی جو وہاں پہ امارتیں بنائی گئی ہیں دکھانے کے لیے کاغزوں میں فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جو وہاں پہ امارتیں بنائی گئی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ مقامی لوگ ہیں حالانکہ مقامی لوگوں کو ڈرادم کا کر بڑے پیمانے پر ان سے زمینیں خریدی جا چکی ہیں اور اربوں روپے کی ادائیگی بلکل تیار تھی لیکن فیلحال وزارت ہاؤسنگ کی طرف سے روکی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے تارگ بشیر چیمہ کیا کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں میری وزیراعظم سے اپیل ہے میری صدر پاکستان سے اپیل ہے کہ بیق وقت تین عدوں پر کام کرنے والی ہماری قابل ستائش ڈی سی ہاؤسنگ اتھارٹی محترمہ شاہستہ شہریار کو تمغہ حسن کارگردگی دیا جائے کیونکہ دیکھیں تمغہ حسن کارگردگی انہی کو دیا جاتا ہے جو بڑا بڑا کمال دکھاتے ہیں بیاک وقت تین عدوں پر کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور انہوں نے مزید ہاؤسنگ اتھارٹی میں کیا کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ